گلبرگا درکاروڑی نامدار پیٹرول پم کے خریب الہمزہ ٹورس این ٹرائیوز حجمڑہ سرویس کا آفیس اوپن ہوا ہے جس کا انیگریشن جناب علی الحسینی صاحب جانشی نے سجادہ رشن درگا حضرت خواجہ بندہ نواز کے ہاتھوں عمل میں آیا ہے اس موقع پر نور تمیل کنیز فاطمہ جناب مصطفیٰ الحسینی صاحب جناب سراج بابا صاحب جناب وسیم بابا صاحب حضر چلبل نائم خان خجرو جاگردار اور دیگر کئی کارپوریٹر دوست حباب اور شہر کے ذمہ دار موجود تھے تمام لوگوں نے الہمزہ ٹورس این ٹرائیوز کی ذمہ داروں کو مبارک بات دیتے ہوئے شہر کی عوام سے حجمڑہ سرویس کا فائدہ حاصل کرنے کی گزارش کی ہے ٹرائیوز کی ذمہ داروں نے تمام مہمانوں کا شکریہ آدھا کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا آلہمزہ ٹورس این ٹرائیوز کے ذریعے بہتر سرویس دی جائے گی اور خاص کا رینگریشن کے موقع پر ایکنومک اور سمیڈلک سرویس پر اسپیشل آفر رکھے گئے ہیں جس کا فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں ملتی جانکاری کے لیے ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھیں اور سکرین پر دیئے نمبر پر کانٹائٹ بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلیم صاحب اور مفضوم صاحب کو بہت مبارک بادی پیش کرتا ہوں آج اور ایک حج اور عمرہ کے لیے جو سفر تیہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک خدمت کا کام ہے ٹورج چلانا کیونکہ ایک بہت بہت مداری ہوتی ہے لوگوں کو وہاں تک لے کے جانا ان کے سارے انتظام دیکھنا کہ کسی تکلیف نہ ہون کو وہاں کر اور ہوتیلز کے انتظام کھانے کے انتظام اس سارے چیزوں کا بہت اہم کام ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خدمت کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے اور آسانی فرمائے اور لوگوں کی زیادہ سے زیادہ اس میں خدمت ہو اور لوگوں سے بھی میں کہوں کا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ جائیے نوجوان بچے ہیں سب اچھی خدمت کریں گے اور بہتر سے بہتر آرام رکھیں گے سب کو اور سرکار کے صدقے میں آپ لوگوں کے سب کے عمرے اور حج کامیاب ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے شکریہ سلام علیکم آج یہاں پر ابھی ابھی کچھ دیر پہلے درگا روڈ پر الحمزہ ٹورس اینڈ ٹرائیویلز کی اپننگ ہوئی ہے جس کے اونر ہیں محمد قلیم کاریگر اور محمد مقدوم علی میں تمام کو آپ تمام کو دلی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور تمام لوگوں سے ریکس کرتی ہوں گلبرگا کے کہ آپ لوگ الحمزہ ٹورس اینڈ ٹرائیویلز کے طرف سے آپ جا سکتے ہیں عمرہ ہو حج ہو کیونکہ کافی ریزنیبل ریٹس ہیں یہ لوگوں کے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی سہولت رہی گی کہ آپ لوگوں کو آپ کے حضانوں کو دلی مبارک بات دیتی ہوں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت دیں السلام علیکم آج الحمزہ ٹورس اینڈ ٹرائیویلز کی ابتتاہ عمل میں آئی ہے بدست مبارک حافظ سید محمد علی الحسینی صاحب جانشین سجادہ نشین درگاہ حضرت خاجہ بندہ نواز میں محمد صاحب کو اور کلیم صاحب کو اور تمام ان کے گھر والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بندہ نواز کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا کریں اور لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کم داموں میں عمرہ کے پیکجز یہ لوگ اور زیارت کے بنائیں گے آپ لوگ ایک وقت جا کر دیکھیں آج یہاں پر درگاہ روڈ پر الحمزہ ٹورس اینڈ ٹرائیویلز کی افتداء ہوئی ہے میں ہمارے حفیظ محمد کلیم کاریگر صاحب کو اور محمد مخدوم علی صاحب کو اور ہمارے جو سرپرست ہے محمد اسماعیل صاحب کاریگر کو دل کی گہرہوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کے جو افتداء ہوئی ہے الحمزہ ٹورس اینڈ ٹرائیویلز کی اس میں اور ترخید ہے آپ لوگ اسی طرح گلبرگا کا نام روشن کریں اور انشاءاللہ جو تمام لوگ جا رہے ہیں حج اور عمرہ پر ان کو کوئی بھی ترخی تخلیف نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے آج ہم یہاں الحمزہ ٹورس اینڈ ٹرائیویلز کے اناؤگریشن کے افتدائی تخریب کے زمین میں جمع ہوئے ہیں حافظ محمد قلیل کاریگر صاحب اور محمد مقدون مولی صاحب کو اور ساتھ میں اسماعیل صاحب کاریگر صاحب کو اور خویز کاریگر صاحب کو اور دیگر برادران کو دل کی امیر گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ابھی ابھی اسماعیل صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی انشاءاللہ یہ ٹرائول دوسرے ٹرائول سے مزید اخلاص کی بنیاد پر خدمت کا جذبہ لیتے ہوئے انشاءاللہ یہ لوگ کام کریں گے اور بہت اچھی سرویس یہ لوگ دیں گے لہٰذا آپ تمام سے میں خواہش کرتا ہوں کہ ان حضرات کو خدمت کا موقع دیں اور ان دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں کاویش میں اللہ اخلاص عطا فرمائے اور حرمین شریفین بار بار ان کا آنا جانا ہو اور سرکار دوچان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدث سے خصوصی فیض اللہ عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور رزق حلال کی نعمت عطا فرمائے آمین بجائی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو آج الحمزہ ٹورسین ٹریولز کی افتتہ کے موقع پہ ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں میں حافظ محمد کلیم کاریگر صاحب کو اور انجنئر محمد مغدوم علی صاحب کو دل کی گہرہوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج لوگوں کی خدمت کے لیے حجم رکھے یہاں پہ ٹورسین ٹریولز کی افتتہ کی ہے میں اور ایک بر دل کی گہرہوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کیونکہ کاروبار میں ترخیت آف ہے آج گلبرگاہ شہر میں جوارہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ وسلم الحمزہ ٹورسین ٹریولز کا افتتہ عمل میں آیا میں حافظ و خاری محمد کلیم کاریگر صاحب وہ محمد مغدوم علی صاحب کو دل کی گہرہیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ٹورسین ٹریولز کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور میں گلبرگے کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ الحمزہ ٹورن ٹریولز کے ذریعے آپ سفر کریں اور اسپیشل پیکیج رکھیں ایک مرتبہ ان کے ذریعے آپ حج اور عمرہ کا سفر کریے الحمزہ ٹورسین ٹریولز حج اور عمرہ کی دفتر کا افتتہ عمل میں آیا ہے تو تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ ضرور آپ ایک مرتبہ الحمزہ ٹورسین ٹریولز حج اور عمرہ کے سرویس سے استفادہ اٹھا کر ان لوگوں کو اپنے خدمات ملہے اٹھا کریں ملہے اٹھا کریں گئی تھی اونر بھی انہوں ہیں تو میں تمام گلبرگے کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ایک بار الحمزہ ٹورسین ٹریولز سے جا کر آپ اپنا عمرہ کا جو ہنا عمرہ کو جا کر آئیے ہم جو ہنا یہاں کے اقدم بھئی کے اور ہمارے حضر صاحب کے تمام گروپ کو اور بھائی کو جو ہنا بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم اللہ اس کے رسول کا بے پناہ کرم ہے ان کا احسان ہے کہ آج ہم نے الحمزہ ٹورنٹ راولز کی ایک شاندار افتتا جو ہنا تقریب رکھی ہے جس کے بدست حضرت حافظ سید علی الحسینی سجدہ نشین کے شہزادے جو الحمدللہ تشریف لائے تھے انہیں کے ہاتھوں سے اس ہمارے آج کے افتتائی تقریب کی جو ہنا افتتائی عمل میں آئی ہے اور میں اور ہمارے ساتھی جنب انجینر مغدوم نوری صاحب جو ہنا مل کے انشاءاللہ اس کاروان کو آگے بڑھانے کی ہم لوگ خواہش رکھتے ہیں اور ہمارے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ ضرور ہمارے ٹراولز کے ساتھ ٹور کریں انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو سکون بھی ہوگا اور وہاں جا کر جو عبادتوں کی لذت ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے ہمارے پاس ہیدراباد to ہیدراباد ڈائریکٹ فلائٹ رہے گی انشاءاللہ ہوتا اللہ ہیدراباد تک پوری ذمہ داری ہم جب کسٹمر کو لیتے ہیں تو ہیدراباد ائرپورٹ سے لے کر واپس ہیدراباد ائرپورٹ آنے تک کہ ان کی پوری ذمہ داری ہماری رہے گی تین ٹائم کا جو ہے نا ہائیجینک فود رہے گا انشاءاللہ اور پیکیجز کے حساب سے ہوتیل قریب بھی ہو سکتی ہے پھر پیکیجز کے حساب سے ہوتل دور بھی ہو سکتی ہے تو اگر کوئی ہوتل دور ہوتی ہے تو ان کے لئے پریشانی کی بات نہیں ہے بلکہ ہوتل کے جسٹ نیچے ہوتا رہیں گے چوبیس گھنٹے بس کی سرویسز رہے گی وہ جانا کبھی بھی حرم جانا چاہیں گے نیچے ہوتا رہیں گے بس ریڈی رہے گی اس کے ذریعے وہاں سے وہ جا بھی سکتے ہیں یہ اس لئے ہے کہ کم بجٹ کے اگر کوئی لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ایک پیکیج اس طرح کا رہتا ہے باقی وی آئی پی پیکیج بھی ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ اگسٹ کی فرسٹ ویک سے ہمارے پیکیجز انشاءاللہ نکلنے والے ہیں اوفیشالی پچھلے مرتبہ بھی رمضان شریف میں بھی ہمارے مغدوم بھئی کچھ لوگوں کو لے کر گئے تھے عمرہ پہ اکیس دن کا ٹور انہوں نے رمضان شریف وہاں گزارا عید بھی وہی پر جانا آپ کی ہوئی ہے اور ابھی شہوال کے مہینے میں بھی کچھ ہاجی لوگ ہماری جانا گئے ہیں ہماری طرف سے ان کے بھی فیڈبیک ہم نے لیے الحمدللہ بلکل پوزیٹیو اور بہت ہی جانا اچھے ان کے جانا فیڈبیک ہمیں ملے ہیں بوکنگ ابھی آج سے سٹارٹ ہے اور ہمارے پاس جانا ایک اوپننگ کا ہم نے آفر بھی رکھا ہے سیمی ڈیلکس جو ہمارے پاس 97.786 کا پیکیج ایکچوال جو ریٹ ہے وہ بوکنگ کے لیے ملدلہ اوپننگ کے آفر ہم نے رکھا ہے 92.786 یہ سیمی ڈیلکس ہے جس میں ہوتل رہے گی مکہ شریف کی الرایا مبارک جو کہ 400 میٹر پہ حرم سے 400 میٹر رہے گی انشاءاللہ ہوتا اللہ اور گیسٹ ٹائم مدینہ شریف کی ہوتل ہے یہ بلکل مدینہ شریف میں جو ہے نا پچاس سے ساٹھ یا سو میٹر کے اندر ہی رہے گی انشاءاللہ ہوتا سیمی ڈیلکس کی ہوتل جو نا انونس کی گئی ہے ایکنومک جو ہے نا 87.786 یہ ایکچوال پیکیج ہے اس کا ریٹ انشاءاللہ ہوتا اللہ ڈسکونڈ میں ہم نے رکھا ہے 83.786 بس سرویس رہے گی مکہ شریف کے اندر یعنی آنے جانے کے لیے حرم کو ہوتل کے اترنے کے بعد نیچے بس رہے گی وہاں سے وہ آ جا سکتے ہیں اور مدینہ شریف کی ہوتل جو ہے نا چار سو میٹر پہ انشاءاللہ ہوتا اللہ رہے گی وہاں بس سرویس نہیں رہے گی خود جو ہے نا بائی واغ جانا جانا پڑے گا چار سو میٹر کا فاصلہ رہے گا مدینہ شریف کا جو یہ ایکنومک ہے اور پھر اس میں ہم خاص چیز یہ رکھیں اس مرتبہ پہلے بیچ کے لیے ہم لوگوں نے کہ مسجد جیرانہ اور تائف کی زیارت ہم نے رکھی ہے یہاں جب جاتے ہیں تو احرام باندھ کر پھر عمرہ کی نیت کر کے آنا پڑتا ہے تو مسجد جیرانہ کیا ایک ٹریپ ہماری طرف سے رہے گا اور مسجد جو تائف کے بازار کا جو معاملہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہوتا اللہ ہماری طرف سے فری آف کاؤسٹ رہے گا یہ سارے ٹرائیولز والے نہیں کرتے ہیں اس کو اس کا الگ کاؤسٹ کرتے ہیں جب بھی اس کو لگ جاتے باقی تو مکہ شریف کی زیارتیں جو ہوتی ہیں عام طور پر وہ زیارتیں بھی رہے گی مدینہ شریف کی جو زیارتیں ہوتی ہیں وہ بھی زیارتیں عام طور پر رہیں گے انشاءاللہ یہ دو زیارتیں ہماری طرف سے ان پیکیج میں انکلوٹ فری رکھا گیا مسجد جیرانہ اور تائف کی زیارت انشاءاللہ ہوتا اللہ میں گزارش کرتا ہوں جو خواہش مند حضرات ہیں ہمارے ساتھ چلیں اور انشاءاللہ ہوتا اللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم و احسان سے انشاءاللہ اچھی تربیت اور اچھے گائیڈینز کے ساتھ ہم لوگ جائیں گے درود سلام ناتیں پڑھتے ہوئے انشاءاللہ ایک حسین ماہول ہمیں انشاءاللہ سفر کرنے میں ملے گا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جاتے اس لیے ہیں کہ روح کو غزہ محصر آسکے یعنی ہمارا دل جو بے چین ہے بے قرار ہوتا ہے وہاں جانے کے بعد جو سکنہ میں ملنا چاہیے کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا ہے ہم حرم میں بھی جاتے ہیں وہاں ہم سے بے عدبیاں ہوتی ہیں مدینہ شریف جاتے ہیں وہاں بے عدبیاں ہوتی ہیں تو کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا ہے وہ اپنے انداز میں چلتے ہیں تو جا ایسا کبھی معاملہ نظر آیا تو ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ بڑی جگہ ہے یہ حرم ہے یہاں دلوں کو سکون ملتا ہے آپ اپنے پر جو ظلم کر رہے ہو اس طرح کی حرکتیں کر کے تو اس طرح سے جو ایک گائیڈینز کے اندر جو ہیں ہم لوگ یہ ٹرپ کریں گے انشاءاللہ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو سرپرستی کرنے والے ہیں جناب میرے تایا جو الہاج اسماعیل صاحب کاریگر ہیں پچھلے کئی زمانوں سے کئی سالوں سے جو ہیں وہ ٹورنٹ ٹراولز کی خدمت انجام دے چکے ہیں حجاج کی بڑی خدمتیں کر چکے ہیں محتمیرین کے ساتھ ہمیشہ ہر سال میں دو تیر مرتبہ وہ زیارت بھی کے لیے جاتے ہیں تو یہ ہمارا جو گروپ ٹراولز جو چلے گا انشاءاللہ انہی کے گائیڈ پر چلے گا انہی کی سرپرستی میں چلے گا انہی سے مشورہ کر کے ساری چیزیں تیہ ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدہ ٹورنٹ ٹراولز پروپیٹر انجنئر محمد مقدم علی اور میرے پارٹنر حافظ محمد قلی وحمد کاریگر الحمدللہ ماہ رمضان میں میں گیارہ آدمی کو عمرے کو لے کر گیا تھا باویس دن میں بارہ دن مدینہ شریف دس دن مکہ شریف میں تھا بہت اچھا سفر آیا الحمدللہ پھر اس کے بعد شبال نے بھی ہماری کچھ حاجی گئے ہوئے ہیں میں پوفیشنل انجنئر ہوں سیویل انجنئر کئی پروجیکٹس میرے چرے ہیں پہ اس کے علاوہ بھی میں خدمت کے واسطے حافظ صاحب کے ساتھ جڑ کر عمرے کا ٹورین ٹراؤل سٹارٹ کیا ہوں اور آفیس کا لوکیشن ہے بیسائٹ ان آمدر پہ ٹھول ہوں درگاہ روڈ گلبرگا آفیس صبح 10.30 کو اوپن ہوگی اور شام میں 9.00 تک کھلے رہے گی جو بھی حضرات جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ آئیے انشاءاللہ ہم ان کی پوری فیسلیٹ دینے کوشش کریں گے ہر گروپ جب بھی جائیں گا ہمارے اور حافظ صاحب ساتھ میں رہیں گے اور ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوں گے انشاءاللہ اچھے سے اچھا سرویز دینے کوشش کریں گے شکریہ جزاکاللہ اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ الحمزہ ٹورین ٹراؤلز کا افتداء عمل میں آیا اور جناب محترمہ کنیس فاتیمہ صاحبہ گلبرگا نارتہ میں لے اور چیف گرش ڈاکٹر سیش شاہ مصطفی علوسینی ڈائریکٹر کیبین یونیورسٹی اور جناب ڈاکٹر شیخ شاہ افضل الدین جنیدی ورسی راج بابا سجاد نشین بارگاہ شیخ دکن اور سیش شاہ اسماع القادری سیش شاہ اسلام الدین احمد قادری ورسیم بابا سجاد نشین آستانی نیلور شریف اور جناب شاہ محمد مناج الدین بارگاہ مناج الدین بادی متولی بارگاہ حضرت لنگوڑ بند رحمت علالہ اور ہمارے اور چیف گرش مفتی عبدالرازق صاحب قبلہ مزبہی پرنسپل دارولوم رضا مصطفی کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں مولانا کاشیف صاحب مزبہی قبلہ ٹیچر دارولوم رضا مصطفی گلبرگا کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں مولانا محمد کوسر صاحب قبلہ مزبہی خطیب امام مزید فاطمہ گلبرگا کا انکاش بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام آنے والے جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں ان تمام کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور بالقصوص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں حضور سرکار بند نواز کے صدقے طفل میرے چھوٹے بھائی حافظ محمد کلیم احمد کاریگر قبلہ اور مغدوم انجنئر صاحب کو اللہ خوب ترقی دے اور سرکار بند نواز کے صدقے طفل لوگوں کو خوب خدمت کرنے کا موقع دے الحمزہ ٹورس اینڈ ٹراولز کا عجیفتتہ سید گے صدراز بند نواز کے شہزادوں سے کیا گیا اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ سید گے صدراز بند نواز کے صدقے طفل میں ان کے جانشین جو ہے ان کے شہزادے یہاں خدم رکھے ہیں اور وہی خدموں سے ہمیں کامیابی مل جائے میں سارے لوگوں کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ ٹورس اینڈ ٹراولز سے آپ ایک بار سفر کر کر دیکھئے